السلام علیکم ایوریون ایڈا ویڈی وارم ویلکم ٹو مائی آل یوٹیوبز ویورز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے ایک دم فرس کلاس فیڈ اور لش پرش ہوں گے اور اپنی لائف بہت مزے سے انجوائی کر رہے ہوں گے میری دھیروں دعائیں ہیں آپ کے سنگ سنگ کیونکہ آپ لوگ بھیگ رہے ہیں اپنا فیوریٹ چینل سارا کے سنگ سنگ ییس تو ویورز آپ کو تو اس ویڈیو سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں بہت ہی قطعناک اور بہت ہی مزے کی چکن ملائی ہانڈی جسے آپ چکن ہانڈ بھی بول سکتے ہیں اور چکن ملائی ہانڈی بھی بول سکتے ہیں تو آپ نے رہنا ہے ہماری سنگ سنگ سٹے ٹیونڈ ویٹ احریو بھی جسٹ رائیڈ بیک آرٹ ہو یا کرافٹ ہو کوکنگ ہو یا بھیکنگ ہو ایس تو ویورز آپ سے پہلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دالنا ہے پین میں ہاف کپ آئل جیسے یہ ذرا سا گرم ہو جائے تو اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے دو میڈین سائز کے یاس اس کو ہلکا سا لائک گولڈن براؤن کرنا ہے پھرائی کر سیکھے جیسے گھر اب جیسے ہی لائٹ براؤن ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے ایک پیبل اسپون جنجر گارلی پیسٹ ہنکہ سب گھننے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک سے دو چمچتے قریب لال لکھ پاورڈر اور آپ دیکھئے گا کہ اس کے باس تنا خوبصورت کلر آپ کی ہانڈی کا اور آپ کے مسالے کا آتا ہے اور یہ ایک بہت خاص ٹیپی یعنی کہ آپ جب بھی ہانڈی میں فورا اس سپ پہ آکے لال مرس ڈالتے ہیں تو بہت خوبصورت سے کلر آ جاتا ہے اب ہم ڈالیں گے دو چمچتے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اتنا کلانا پکانا ہے کہ یہ بھی کوئی سوچن ہو جائے اور جیسے ہی ہمارے چمچتے گلے لگیں گے یا ہاف کک ہو جائیں گے تو ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہلوی اور دھنیا پاورڈر نمک ہم نے لیا 1.5 ٹیبل اسپون ہلوی اور دھنیا پاورڈر ہم نے لیا 1 ٹی سپون اب ہم نے کرنا ہے اسے پروپرلی مکس اور جیسے یہ یعنی مسالہ ہاف دن ہو جائے گا تو ہم نے پھر اس میں ایڈ کرنا ہے چکن جیسے یہاں پہ اس اسٹیج پہ ہمارا مسالہ آلموس ڈن ہو گیا تھا بلکل آپ سے مکس ہو گیا تھا تو اب ہم اس پہ ڈالیں گے چکن ہاف کے جی اور اس کے بعد ہم نے اس کو اتنا مکس کرنا یا بھوننا ہے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے ویسے اگر آپ لوگ چاہیں تو چکن کو آلریڈی فرائی کر کے بھی اس مسالے میں ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمارا چکن آہستہ آہستہ کلر چینج کر رہا ہے اور جیسے ہی ہمارا یہ چکن کلر چینج کرے گا پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے ایک سے دو کپ کے برابر پانی اور پھر ہم نے اس چکن کو گلنی کے لئے رکھ دینا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس میں ڈالا ہاف کا پانی اور ہم اس کو 50 منٹس کے لئے کک ہونے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا چکن پھر ہمارا چکن پھر ہمارا چکن کک ہو جائے اور گل جائے اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ گرم مسالہ پاؤڈر اور ایک چمچ زیرے کا پاؤڈر ڈالیں گے اور ساتھ میں دو چمچ تہی ڈال کے ہم نے اس کو بھوننا ہے پھر ہماری آپ دیکھ سکتی کہ ہماری ہانڈے کا کلر کتنا خوبصورت آ گیا ہے اور جب ابھی ہم اس کو اور بھولیں گے تو کتنا خوبصورت اس ہانڈے کا کلر آئے گا آپ لوگ دیکھئے گا تو بس یہاں پہ آپ نے کرنا ہے اس کو پروپرلی مکس کے سب آپس میں یک جان ہو جائیں اور جدہ ہی ہے وہ پروپرلی اس میں آکے بھون جائے چکن کے ساتھ یہیس ویورز تو فنشنگ لک کے لیے ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے میرچ اور ادھرک جولین کٹ کیے وے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈالنا ہے دو چمچ کریم کی اور جیسے ہی ہم دو چمچ کریم کی ڈالیں گے پھر ہم نے کوئی کلی دو سے تین منٹ اس کو بھوننا ہے اور فائنل لک کے لیے ریڈی کرنا ہے ییس تو یہاں پہ ہم لوگ ڈالنے لگے ہیں دو چمچ کریم اور جیسے ہم اس کو ڈالیں گے ہم نے اس کو مکس کرینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو لو فلیم پہ دم کے لیے رکھنا ہے تاکہ اس کا آئل جہاں اوپر آجائے اور ایک ہانڈی کی خوبصورت خطرناک والی لک آپ کو ملے جی تو ویوورز یہاں پہ ہم اس کو دم پہ رکھنے جا رہے ہیں آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں ییس ویوورز ہماری چکن ملائی ہانڈی بہت ہی خطرناک قسم کی تیار ہے آپ اس کو اپنے ہانڈی میں بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ اس کے گرم گرم نان بھی پیش کر سکتے ہیں اور یہ گرم گرم روٹیوں کے ساتھ بھی بہت ہی مزیقے لگیں گے آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ اس کو ایک بھر ٹرائی کریں گے تو بہت ہی خطرناک قسم کا بہت اچھا آیا تھا آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو آپ پہ تھمز اپ کرنا ہے کمینٹ اور شیئر کرنا ہے نیکس آنی ویڈیو ہے ہماری پینکیک کے بارے میں یہ وہ پینکیک ہے جس کو آپ دو طریقے سرف کر سکتے سبح ناشتے میں اور شام چائے بہت اچھے طریقے سرف کیے جا سکتے ہیں تو رہنا ہے آپ سارا کے سنگ سنگ دیکھتے رہیے